ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نحمدہو و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس انسان کی دو تین یا چار بیویاں ہوں اور ان کے درمیان نائتفاقی ہو اور وہ آپس میں پیار محبت سے نہ رہتی ہوں تو اس کے لیے یہ مجرب عمل وہ کرے اللہ ان کے درمیان محبت پیدا کرے گا لیکن یاد رکھیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف پلاننگ کرنا یا ایک دوسرے کے خلاف تھوڑی بوتی باتیں کرنا یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سوتنے ہیں وہ کبھی بہنے بن کے نہیں رہ سکتی لیکن آپ کوشش کریں ان کو اگٹھے نہ رکھیں ایک گھر میں رکھیں گے تو پھر ان کی لڑائی ہو ہی گی اس لیے ان کو الگ الگ رہیش دیں تو انشاءاللہ سکون کی زندگی ہوگی حضور علیہ السلام نے عزت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی حجرہ میں گئے انہوں نے شہد والا پانی آپ کو پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے وہ پیا تو سید تھوڑی دیر ہو گئی وہاں پر سیدہ عائشہ رضی اللہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ لیٹ ہو گئے آپ نے کہا میں نے وہاں شہد والا پانی پیا ہے وہ تیار کر رہی تھی شربت تو آپ نے اسی وقت آپ سے فرمایا کہ آپ سے تو مغافیر کی تھوڑی سی سمیل آ رہی ہے یعنی مغافیر وہ شہد کی مکھی ایک خاص اس پر بیٹھتی ہے جس سے تھوڑی سی سمیل آتی ہے تو آپ علیہ السلام سمجھے کہ وہ شہد مغافیر والا ہے تو آپ نے کہا آج کے بعد میں شہد کبھی نہیں پیوں گا سیدہ حفظہ نے بھی یہی جملہ کہا تو اب حضور علیہ السلام کے سامنے ازواج متحرات ہیں لیکن چونکہ آپس میں ان کا محبت تھی پاکیزہ خواتین ہیں لیکن انسان ہونے کے ناتے ایک فطری عمل ہے کہ تھوڑی بہتی رنجش آ جاتی ہے تو اس لئے یاد رکھیں تھوڑی بہتی تو برداشت کریں وہ تو ان کا فطری حق ہے بشری کمزوری ہے لیکن لڑائی جھگڑے اور جھوٹ غیبت یہ چیزیں ان میں جو ہے نہ ہو اس کے لئے یہ عمل مجرب اختیار کریں اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا اس کے لئے آپ یہ عمل کریں آپ نے یا لطیفو یا خبیرو یا ودودو تین سو بر پڑھ کے روز دعا کرنی ہے سات دن تک اللہ ان میں محبت پیدا فرما دے گا جوڑ پیدا فرما دے گا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين